ہواتین میں غیر متوازن ہارمون کے سبب وزن بڑھنے لگتا ہے اور ہواتین ترہ ترہ ٹوٹ کے استعمال کرنے سے ان کا وزن کم نہیں ہوتا اور ایک ریسرچ کرنے کے بعد پتا چلا کہ آلسی کا بیچ استعمال کرنے سے وزن کم ہوتا ہے اور اس میں موجود پائیبر کی باری مقدار میں حازمہ اور کولیسٹرول لیول کو متوازن رکھتی ہے جیسا کہ میٹابولزم کو تیز کرتی ہے اور آلسی کا بیچ نیم گرم پانی میں استعمال کرنے سے بے شمار پواہیت حاصل ہوتی ہے السلام علیکم ویور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بات کروں گا آلسی کے پواہیت کے بارے میں کہ ہماری باڈی کے لیے کتنا پائدامن ہے اور اس کے علاوہ ایک تحقیق کے مطابق آلسی کا بیچ استعمال کرنے سے کولون کینسر یعنی آنتو کا کینسر اور اس کے علاوہ سکن کینسر سے بننے والے وجوہات کا قدرتی طور پر ختمہ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ آلسی کا بیچ شگر والے پیشنٹ کے لیے کافی پائدامن ہے اور جن لوگ کو شگر کی حاطرات کا سامنا ہو تو وہ لوگ آلسی کا استعمال روزانہ کریں تاکہ خون میں گلوکوز کا مقدار نارمل رہے اور اس کے علاوہ دل کی صحت کو بہتر بنائیں اور خون میں کولیسٹور کا لیول بڑھنے سے دل کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں اور ایک ریسرچ کرنے کے بعد پتا چلا کہ ان لوگوں میں کولیسٹور کی مقدار بنسبت ان لوگوں کی کم ہوتی ہے کہ جو لوگ آلسی کا بیچ کا استعمال کرتے ہیں یعنی کولیسٹور لیول کو کم کرنے میں کافی مددگار ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی کی پیٹ مدد ہو یا قبض ہو اور اس کے علاوہ گیس ہو تو اس سے بچانے کے لیے کافی پائدامن ہے لیکن ایک چیز کا خاص رہ لکھے کہ آلسی کا بیچ زیادہ استعمال نہ کرے کیونکہ زیادہ استعمال کرنے سے مائدہ خراب ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں طریقہ استعمال کے بارے میں تو آلسی جو ہے پانی میں یا دودھ میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں تو آلسی کا بیچ دن میں دو چمل سے زیادہ استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ وہ ہوتین جن کو پرگننسی ہو تو وہ ہوتین آلسی کا بیچ کا استعمال نہ کریں اور اسی کا اٹھا بنا کر کئی طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا لائک کرنا شیئر کرنا اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کرنا اگر چینل پہ نیو ہو تو سبسکرائب کرنا